بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک کی کاشت میں سب سے پہلا اور جو امپورٹنٹ مرحلہ ہے وہ ہے زمین کی تیاری زمین کو کیسے تیار کرنا ہے یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں چند اگر چیزوں کا آپ خیال کر لے تو وہ سٹارٹ اپ آپ کی جو سوائل ہے وہ اچھی بن جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے فارم یارڈ منیور جو گوبر کی گلی سڑی خاد ہے وہ اگر تو آپ کو ایک سال پرانی یا چھ مہینے پرانی مل جائے جس کا رنگ بھی تبدیل ہو کے سیاہی مائل ہو چکا ہو تو وہ بہت ہی بہتر ہے اس کے لیے لیکن اگر وہ نہیں بھی ملتی تو جیسی کیسی بھی اگر اویلیبل ہے تو اس کو آپ ویل ان ٹائم ڈالیں تو بیس طریقہ یہ ہے پنجاب میں مون سون شروع ہونے سے پہلے چند دن پہلے جیسے ہی ہمارے یہ جولائی کے سیکنڈ ویک میں بارشے شروع ہو جاتی ہیں تو جلائی میں آپ نے جو فارم یارڈ منیور ہے گوبر کی گلی سڑی خاد وہ اپنے کھیت میں ڈالنی ہے تو اس کا اگر میں آپ کو کونٹٹی بتاؤں تو ایک اکڑ میں نارملی ہمارے ہاں چار سے پانچ ٹرالیاں یا چھ سار ٹرالیاں سے زیادہ ہم استعمال نہیں کرتے آم کراپس میں تو اس میں آپ نے وہ کونٹٹی ڈبل کر سکتے ہیں ٹریپل بھی کر سکتے ہیں لیکن ویل ان ٹائم اگر ہم ڈالیں تو تو آپ کو ریکمینڈیشن یہ کی جاتی ہے کہ آپ پندرہ ٹرالیز پار اکڑ کے حساب سے آپ اپنے اس میں سوائل میں ڈال لیں تو اب آپ کا ایریا پانچ مرلے ہے تو آپ کیلکلیٹ کر کے جتنی اس پانچ مرلے میں دس مرلے کے حصے میں آتی ہے اتنی گوبر کی خاد اچھی طرح پھیلا لیں جیسے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد بارشیں شروع ہو جائیں گی تھوڑی سی وہ خاد درائی ہو جائے گی میں نے بتایا کہ بارشوں سے تھوڑا سا آپ نے ایک ویک پہلے اگر کر لیں تو وہ جو آپ کی اگر روڑی گیلی بھی ہے تو وہ ڈرائی ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ اس میں اس کو پلو اپ کر دیں سوائل کے اندر مکس کر دیں اور ایک آدھ اس میں اگر بارش پڑ جائے یا اس کو پانی لگا دیں اگر بارشوں کا موسم نہیں ہے تو پانی لگانے کے بعد وہ تھوڑی سی اس کا جو گلاو کا عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا اور پھر اس میں جب بارشوں کا سیزن آپ کا آجائے تو اس میں آپ جنتر کا چھٹا دے دیں ٹھیک ہے جنتر جب آپ کا تیار ہو کے چالیس پچاس دن کی کراوپ تیار ہو جائے تو اسے اندر ہی روٹا گٹ کر دیں تو اس سے ایک تو آپ کی گوبر کی خاد پروسس ہو جائے گی دوسرا آپ کو سبز خاد بھی آپ کی زبین کو اویلیبل ہو جائے گی پھر اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جیسی سردیاں شروع ہو اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت آپ برسیم کاش کر دیں اور برسیم کا جب ایک لو آپ کا اچھا تیار ہو جائے نومبر کے انڈ پہ یا دسمبر کے شروع میں تو اس کو بھی آپ اندر ہی پلو اپ کر دیں اور اس کو پانی لگائیں اپنے کھیت کو پانی لگانے کے بعد جب وہ تھوڑا سا جسے ہم کہتے ہیں جو آپ نے برسیم اندر پلو اپ کیا ہے اس کی بھی اندر روٹننگ تھوڑی شروع ہو جائے پروسسن شروع ہو جائے دیکمپوزیشن شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد اپنی اس ایڈیا کو پولیتھین شیٹ سے ڈھاک دیں جسے ہم سولرائیزیشن کا عمل کہتے ہیں تو یہ سولرائیزیشن کا عمل بہت ضروری ہے اس سے دو فائدہ ملتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آرگینک میٹر ڈی کمپوزیشن ہونے سے رہ گیا ہے اس کی ڈی کمپوزیشن بھی تیز ہو جاتی ہے وہ اچھی طرح ڈی کمپوز ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سن کی ہیٹ ٹرائپ ہونے سے جو سائل کا ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے اس سے جو فنگس اور ایسے کیوڈے مکوڑے جو ہم نے آرگینک میٹر فارم یاد منیور سے کچھ چیزیں وہ آ جاتی ہیں سوائل کے اندر یا آلڈری سائل کے اندر پیتھوجین موجود ہوتے ہیں وہ بڑی حادتہ کن کی تلفی ہو جاتی ہے بعد میں کراپ کے اوپر پھر ڈیزیز کا اور انسیکٹ کا اتنا پریشر نہیں بنتا تو ان چیزوں کا خیال آپ کر کے تو اپنی اچھی سوائل تیار کر سکتے ہیں پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ سولیزیشن کا عمل جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ میں ہی نے کے لیے کام از کام آپ اس کو پولی تھی شیٹ سے کور کریں دوپس میں لگنی چاہیے اور پھر بجائی سے کوئی ہفتہ دس دن پہلے آپ شیٹ اتاریں اور اپنی اس کو حال چلا کے دوگ دن کے لیے ہفتے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں پھر دوگ حال چلا کے سواگہ دے کے بعد میں اگر روٹا ویٹ کرنا چاہیں تو اس طرح اس کو آپ زمین کو تیار کر لیں تو یہ آپ کی زمین پھر ادرہ کی کاس کے لیے بلکل تیار ہے شکریہ لیں